اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصحابہی اجمعین اما بعد محترم ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح آپ کے سامنے گزشتہ اپیسوڈ میں کچھ اہم باتیں رکھی گئی تھی جن کا اعادہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آگے کی باتوں کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں کہ اہل خانہ سے معاملات میں مشورہ کرنا ہے ان کے مشوروں کو سننا ہے اگر اس میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو تو ان کے مشوروں کو ماننا بھی ہے ایسے ہی یہ بات بھی رکھی گئی کہ آپسی اختلافات ماں باپ میاں بیوی آپس کی لڑائیوں کو اپنے آلو اولاد کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں اس کو بیان نہ کریں کیونکہ اس کے بڑے منفی اثرات آپ کے بال بچوں پر ہوتے ہیں اور ایسے ہی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہم اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کون آتا ہے ہمارے گھروں میں کن کا آنا جانا ہے کیا وہ اصحاب خیر میں سے ہیں اہلِ تقوی ہیں مومنین ہیں نمازوں کے پابند ہیں دیندار اشخاص ہیں یا دنیا دار قسم کے لوگ ہیں اور اگر ان سے ہمارے اہلِ خانہ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو ہمارے گھر کی اصلاحی فضاء کے اندر بگاڑ پیدا ہونے والی ہو تو ہم اپنے گھر کے لوگوں کو ان کے فساد سے آگاہ کریں اور یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ گھروں کی اصلاح کیسے ہو اس کے متعلق مزید کچھ اصولوں کو بیان کیا جائے گا اور الحمدللہ یہ وہ اصول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ ان پر اگر ہم غور و فکر کریں اور ان کے متعلق ذرا سوچ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ایک مصبت قدم ہوگا گھر کی اصلاح کے طرف وہ اصول کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اہلِ خانہ کے معاملات کے متعلق بلکل ہشاش بشاش اور چھاکو چوبند رہے ہمیں اس بات کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں ہمارے بچے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوستوں کی پناہ طلب کی ہے اللہ رب العالمین سے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلت السوء ومن ساعت السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ علمہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامعے میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا صحیح الجامعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ننانوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے تھے چند چیزوں سے آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من یوم سوء برے دن سے صبح کیا ہم نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ آج ہم نے صبح کیا ہے یہ پورا دن جو ہم گزارنے والے ہیں اس دن کی برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس دن میں ہم کوئی برائی کریں یا ہمارے ساتھ کوئی برائی کریں ہم کسی کو تکلیف پہنچائے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں وَمِنْ لَيْلَةِ السُوءِ اے اللہ رات کی تارکی میں ساری دنیا برائیوں میں مگن ہوتی ہیں مست ہوتی ہیں راتوں کو جاک کر کے شراب کے اڈوں کو آباد کیا جاتا ہے زینہ اور بدکاری کے اڈے آباد کیے جاتے ہیں تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس رات کی برائی سے اس رات کی خرابی سے وَمِنْ سَعْتِ السُوءِ پہلے دن کی برائی سے پناہ مانگی گئی پھر رات کی برائی سے پناہ مانگی گئی اب خاص کر کے یہ کہا جا رہا ہے وَمِنْ سَعْتِ السُوءِ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے وقت سے دن و رات کے لمحات میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو میرے لئے برا ہو جس لمحے میں میں برائی کروں اللہ تیری نافرمانی کروں اللہ تیرے رسول کی نافرمانی کروں اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَمِنْ صَاحِبِ السُوءِ یہ ہے محل شاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے دوستوں کی پناہ چاہتے تھے کہ اللہ میرا جو ساتھی ہو میرا جو دوست ہو اللہ وہ کوئی برا آدمی نہ ہو بلکہ کوئی نیک متقی پرہزگار ہو اللہ تُس سے ڈرنے والا ہو تیرے دین پر عمل کرنے والا ہو تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو اے اللہ میں برے پڑوسی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے دوست کون ہیں اور اس تعلق سے ایک مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو اپنے گھروں میں کبھی دعوت دے کر کے بلائیں یا وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کے گھروں پر جائیں ان سے ملیں ان کے معاملات کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں ان کے دین کا معاملہ کیسا ہے کیونکہ آپ جان لے انسان اپنے دوستوں سے بڑا اثر لیتا ہے وہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کہ ہی رنگ بدلتا ہے ہمارے بچے اگر اچھے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں ہمارے بچے اگر دیندار دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے اثر لے کر کے انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہو سکتے ہیں اور یہ گھر کی اصلاح کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے ورنہ آپ دیکھیں بے شمار نوجوان اللہ اکبر اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے کہ ہمارے بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گھر میں تو بڑے دیندار بنے رہتے ہیں اپنے گھر میں گھر والوں کے سامنے بڑے دینی معاملات کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر جیسے نکلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے گھومنے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے پڑھنے جاتے ہیں اللہ اکبر فہش گوئی سے کام لیتے ہیں بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں راہ چلتے ہیں مسافروں کو تکلیف دیتے ہیں اور سگریٹ وغیرہ کے عادی ہو جاتے ہیں گھٹکا وغیرہ کھانے لگتے ہیں اور اس کے بعد اسی چیز میں جب ترقی ہوتی ہے تو وہ شراب نوشی تک پہنچ جاتے ہیں تب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اس جملے کے کہنے سے پہلے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں آپ اپنے بیٹے اور اپنے بیٹی کے دوستوں سے ملیں ان کے دین کا جائزہ لیں اور ان کے اخلاق کا جائزہ لیں اور ایسے ہی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جب گھر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کیلئے جائے تو آپ دیکھیں وہ اپنے ساتھ کونسی چیزوں کو لے کر کے گھر میں آتے ہیں وہ کیا سیخ کر کے آتے ہیں کونسے دوست اور ان کی سہلیہ ہے جو ان کے ساتھ آپ کے گھروں میں آتی ہیں ناظرین یہ وہ معاملات ہیں جن میں بڑے دقت کی ضرورت ہے خاص کر کے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری بیٹیاں خاص کر کے ہم اپنی بیٹیوں کے متعلق اس بات کو یاد رکھیں ہم دیکھیں کہ ہماری بیٹیوں کی سہلیاں کون ہیں ہماری بیٹیاں کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَائِلُ الْكُلَّ رَعِنْ اَمَّاسْتَرْعَاهُ اَحَفِذَ ذَلِكَ اَمْزَيَّعَا حَتَّى يُسْعَلَ الرَّجْلُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اللہ معلوانی رحم اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا اب صحیح الجامع میں دیکھ سکتے حدیث نمبر ایک ہزار ساس سو چوہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جسے جو ذمہ داری دی ہے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرنے والا ہے اللہ اس سے پوچھنے والا ہے اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا اس کو زائے کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی ایک آدمی سے ایک گارجین سے ایک والد سے ایک بھائی سے اس کے اہلِ بیت اس کے اہلِ خانہ کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ ان کے معاملات کے متعلق یہ کتنا چاکو چوبند رہا کرتا تھا اور ایک گزارش ہے آج ہم اور آپ دنیا میں فیلے ہوئے فساد کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں فیلے ہوئے معاملات کو دیکھ رہے ہیں آئے دن اخبارات کے ذریعہ آئے دن ٹی وی چینلز کے ذریعہ ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ فلا کے عصمت دری کر دی گئی فلا کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ہماری بیٹیاں کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں ہمارے بیٹے کے دوست کون ہے ہماری بیٹیوں کے تعلقات کن کن اشخاص کے ساتھ ہیں یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا آنا جانا کن کے ساتھ ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایک مشورہ ہے کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست نے مجھے ایک ایمیج ایک تصویر بھیجی انہوں نے اس میں ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے اور اس نے ہاتھ میں ایک پیپر پکڑا ہے جس پر کچھ پاسورڈز لکھے ہوئے ہیں نیچے یہ میسج دیا گیا ہے اور واقعی یہ میسج ایسا ہے کہ ہم اور آپ اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آج جو فساد مچے ہوئے ہماری بیٹیوں کے تعلق سے ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے تعلقات کن سے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آج زیادتی کیا جا رہا ہے بچی کے مطالق میسج یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انجان آدمی اسکول آتا ہے اس کے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ کی والدہ نے یا آپ کے والد نے مجھے بھیجا ہے آپ ہمارے ساتھ گھر چلئے اب وہ بچی اس سے پوچھتی ہے کہ اچھا پاسورڈ کیا ہے وہ آدمی اس بچی کو اپنی زیادتی کا شکار بنانا چاہتا ہے یا اسے اگوا کر کے اس کے ماں باپ سے ماں لیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے اب وہ حقہ بکہ رہ جاتا ہے کہ بچی نے کیا پوچھ لیا کہ آج کا پاسورڈ کیا ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے بچی اس کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دوڑ کر کے دوبارہ اسکول میں چلی جاتی ہے اللہ اکبر تو اس سے پاسورڈ پوچھ لینا وہ وہی باتیں بتائے گا جو ہمارے اور تمہارے درمیان تیہ ہوا ہے کہ کوئی انجان لینے آئے تو تمہیں فلا پاسورڈ بتائے گا کہ ہاں آج کا پاسورڈ الحمدللہ رب العالمین ہے آج کا پاسورڈ اللہ اکبر ہے اس طرح کی چیزیں احتیاط کیجئے اور ہر ممکن کوشش کیجئے کہ معاشرے میں فیلی ہوئی برائی کو اپنے اچھے اخلاق سے روکیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آل و اولاد کے متعلق دقت نظری سے کام لیں ان کے دوستوں کو جانے پہچانے ان سے ملیں ان سے بات چیت کریں ان کے خیالات ان کے اخلاق اور ان کے دین کے معاملات کا جائزہ لیں اگر کتاب السنت کے مطابق ہے تب انہیں اپنے بچوں سے دوستی کرنے دے ورنہ اپنے بچوں کو ایسے دوستوں سے دور رکھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں کی پناہ مانی ہے جو دوست برے ہوتے ہیں جن کے معاملات دینی نئی ہوتے ہیں محترم ناظرین آج کا ہمارا تیسرا اصول جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں گھروں کی اصلاح کے متعلق وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود اپنے تمام تر کاموں کے باوجود اپنے دنیوی معاملات کے باوجود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وقت دیا کریں اور مسلم معاشرے کے اندر عام طور سے اس عمر کا زبردست فقدان ہے ہم اپنے دنیوی مشاغل میں دنیوی کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں صبح ہوئی ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں شام کو اتنا تھک کر کے آتے ہیں کھانا پی نہ کھایا اور سو گئے ہیں بچے ہمارے وقت کے لیے ترستے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وقت دیا کریں اگر ہم وقت دیتے ہیں تو ان اوقات کو کن کاموں میں لگائیں یہ سب سے ضروری اور سب سے اہم عمر ہے جو غور کرنے کے لائق ہے اگر ہم بچوں کو وقت دیتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان اوقات میں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کروا دیں چھوٹی چھوٹی مختصر سی صورت مثال کے طور پر صورت الاخلاص ہم نے لے لیا کہ آج چھٹی کا دن ہے آج ہمارے پاس وقت ہے فرصت ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنی بیوی کو بھی بٹھا لیا اپنے بڑوں کو بھی بٹھا لیا اور جنہیں یاد نہیں ہے اپنے بچوں میں سے صورت الاخلاص کو یاد کروایا اور جنہیں یاد ہے ایک آدم مرتبہ وہ آپ کے ساتھ اس کا مداکرہ کر لیتے ہیں اس کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں اگر کوئی غلطی ہے کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں ایسے ہی اس صورت کے یاد کرنے کے بعد اس صورت کا مختصر سا ترجمہ اپنے بچوں کو بتا دیں اور اس کے متعلق جو تفسیرِ محصور آئی ہے خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر اس صورت کی کی ہے یا جو آیتِ کریمہ ہم یاد کروا رہے ہیں اس آیتِ کریمہ کی جو تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے یا کتبِ احادیث کے اندر ایمہِ محدثین نے اس کی تفسیر میں کوئی حدیث یا کوئی دوسری آیتِ کریمہ نقل کی ہے ہم اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کریں اس کا علم پہنچائیں ایسے ہی ہم اور آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ فرصت کے عوقات میں بیٹھیں تو کیوں نہ ہم انہیں کارٹون دکھلانے کے بجائے ہم انہیں ٹی وی پر اپنے ساتھ بٹھا کر فلم دکھانے کے بجائے یا دنیا بھر کی رنگینیوں کو ان کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اسلامی قصے اور کہانیوں کو ہی کیوں نہ لے لیں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں اپنے بچے کے سامنے کہ نوح علیہ السلام نے اتنے عرصے تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا محض چند لوگوں نے اسلام قبول کیا طوفان نوح کا تذکرہ کریں عبرت بیان کریں کہ نبی کا بیٹا ہے اللہ اکبر نبی پر ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے نبی کے بیٹے کو بھی ڈوبو دیا تو میرے بچوں میں بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں دنیا میں تمہارا باپ ہوں تمہارا ذمہ دار ہوں تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوں تمہارے فکر میں مبتلا رہتا ہوں تمہارے لئے رزق اکٹھا کرتا ہوں اللہ کے فضل سے لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں کام نہیں آنے والا اگر ایمان اور عمل صالح تمہارا بہتر نہیں ہے ایسے ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں بچوں کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بت فروش کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں بچوں کو یہ بتائیں کہ انسان کہیں بھی پیدا ہوتا ہو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو فرق کس بات سے پڑتا ہے کہ وہ انسان ایمان والا ہے یا نہیں اس کے ہاں عمل صالح کا وجود ہے یا نہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بتوں کو توڑا اس کے واقعات سنائیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ قصہ اپنے بچوں کو سنائیں کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کرے کہ فرعون اور فرعون کے لشکروں نے کیسے کیسے بنی اسرائیل کے اہل ایمان کو تکلیف دی بچوں کو یہ وسیعت کریں کہ تکلیف اور مسائب کے اوقات میں صبر کرنا ہے صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو بے صبر نہیں بنانا ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے اللہ رب العالمین ضرور بزرور ہمارے لئے راستوں کو کشادہ کرے گا معاملات کو آسان کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہم اپنے بچوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں قصے کے طور پر اپنے بچوں کو سنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا آپ کے عبادات کیسے تھے آپ نے کیسے عرب کی اصلاح کی آپ نے کیسے عرب کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا آپ نے کیسے عرب کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات امہات المومنین کے قصوں کو اور ان کی کہانیوں کو بچوں کے سامنے سنائیں عشرہ مبشرہ کی قصے سنائیں دیگر صحابہ جو اصحابِ بدر ہیں اصحابِ عہد ہیں تمام صحابہ اور ائمہ اور اللہ کے جو نیک بندے اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے واقعات اور نصیحتوں کو سنائیں تاکہ ہمارے بچے اس سے نصیحت حاصل کریں ہماری بیٹیاں صحابیات کے واقعات کو پڑھ کر امہات المومنین کے واقعات کو سن کر کے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کے اصلاح کی فکر کیا کریں اگر ہم بچوں کو گھروں میں اپنے وقت دیتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر ائرے غیرے کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کریں کوئی بھی آیا کسی سے بھی تعلقات ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا عام طور سے ہوتا یہ ہے ناظرین کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتے ہیں گھومنے کے لیے جو ان کے گھر کے افراد میں سے نہیں ہیں ان کے والد کے یا ان کے والدہ کے رشتدار ہیں تعلقاتی ہیں ان کے ساتھ باہر چلے گئے یا گلی میں رہنے والے دوستوں میں سے کسی دوست کے ساتھ چلے گئے اب یہ باہر سے اپنے ساتھ غیر اخلاقی عمر لے کر کے آتے ہیں آپ جہاں اصلاح کے پہلوں میں لگے ہیں وہاں اصلاح نہیں ہو پاتی بلکہ وہ مزید فساد کے پہلوں میں چلے جاتے ہیں ایک آدمی ہے جو نشے کا عادی ہے وہ نشے کو اپنی زندگی میں ایک حصہ بنا چکا ہے اب آپ کا بیٹا اس کے ساتھ اگر باہر جاتا ہے کوئی خاتون ہے جنہیں اللہ ان پر رحم فرمائے چغلی اور غیبت کی عادت لگی ہوئی ہے وہ آپ کی بیٹی کو لے کر کے کہیں گھومنے یا کسی جگہ چلی جاتی ہیں تو آپ خود سوچ کر کے دیکھیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کیا باہر سے سیکھ کر کے آتے ہیں گھر میں کیا یہ امور گھر کے معاملات کو بگاڑنے اور گھر کے امن کو خراب کرنے اور آپ کے اصلاحی کوشش کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ کر کے دیکھیں ایسے ہی بچوں کو کھیل کود کے لیے اگر سامان دیتے ہیں بچوں کو اگر کھیل کود پر لگاتے ہیں تو احتیاط کریں کہ آپ کے بچے کھیل میں اتنے منہمک نہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر اتر جائیں ناظرین آج یہ چیز عام ہوا ہے ہمارے بچے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کبھی کوئی کسی گیم کو کھیلتا ہے کبھی کوئی کسی گیم میں مبتلا ہے ہماری بچیاں بیٹھ کر کے نہ جانے انٹرنیٹ پر اور ہمارے بچے بیٹھ کر کے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے چیٹنگ کیا کرتے ہیں آج ہمارے لیے فون خرید کے اپنے بچوں کو دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ واللہ آپ کی جو اصلاحی کوشش ہے نا وہ اصلاحی کوشش تباہ کر کے رہ جاتی ہے اس کے بعد آپ جب اصلاح کے پہلو اختیار کرتے ہیں تو آپ کے بچے آپ سے زبان درازیا کرتے ہیں بد اخلاقیا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے دیئے ہوئے اسی موبائل کے ذریعہ ایسے گیمز وغیرہ کھیلے ہیں جن میں اخلاقی پہلو نہیں ہوتا جن میں اخلاق کی کوئی ریایت نہیں ہوتی ہے وہاں بس ہار جیت کی بات ہے وہاں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے اور ایسے ایسے لوگوں سے انہوں نے نیٹ کے ذریعہ تعلقات قائم کیے ہیں جو نہ دینی طور پر اچھے لوگ شمار کیے جاتے ہیں جن کے نہ اخلاق بہتر ہیں ایسے لوگ آپ کے اصلاحی کوشش کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں اس لیے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو وقت دیں ان کے معاملات میں غور و فکر کریں ان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کریں انہیں اسلامی قصص اور کہانیاں سنائیں تاکہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے صیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور آپ کو اپنے گھر کے اصلاح کرنے میں بڑی آسانی ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کر کے اپنے گھر کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ